سلام علیکم دوستو میں بنگا علیہ میں جو عمل پر ایک آج ڈال رہی ہے اس کا میں فوٹو کافی پہلے ڈالی تھی اور کبیٹ بھی مسلسل لوگوں کا آ رہی تھی کہ یہ عمل ڈال نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس عمل کو میں آج ڈال رہی ہے اور جیسا کہ میں ویڈیو کا اندر بولی تھی کہ جو کمنٹ لوگوں کا پہلے آئے گی وہ کوشش کرے گی عمل میں پہلے ڈال دے تو کافی ساری عمل میں ڈال دی ہے جو نہیں ڈال جائے گی یہ بھی اس کندر سے ایک تھی جو کہ لوگ مانگ رہی تھی خیر تو یہ بھی میں ڈال رہی گا جو عمل آج میں آپ کو یہ دے رہی ہے یہ عمل مصری عمل ہے میں جب یہ بھی یہ تھی تو ایوب سے میں اس عمل کو وہاں سے میں لے کر کے آئی تھی تو پہلے جب میں اس عمل کا میں آپ لوگوں کو فوٹو اس کا جو تابیس تھی وہ میں ڈال لی تھی ڈال کر کے میں آپ کو دکھائی تھی تو اس وقت میں کسی کو یہ عمل کروا رہی تھی کروانے کے لیے اس وقت وہ تابیس بنائی گئی تھی اور تابیس بنائی تو اس کا میں فوٹو بھی میں یہاں پہ میں آپ لوگ کو یہ ساتھ اس وقت شیئر کرتی تھی ٹھیک ہے تو اب وہ ظاہر تھی بات ہے وہ میں بنائی تھی اور میں اپنے حساب سے بنائی تھی کسی کو کروانی تھی اس کے لیے بنا کر کے میں رکھی تھی تو پھر وہ اتنا کلیر فوٹو نہیں تھی اتنا واضح نہیں تھی تو آج جو میں آپ کو ظاہر تھی بات ہے آپ کے لیے جو میں دے رہی ہے تو میں کوشی کریئے کہ وہ تھوڑا صاف صاف اس کو بڑا بڑا کر کے میں بنائی ہے تاکہ آپ کو دیکھیں سمجھ میں آئے پھر بھی کوئی پریشان نہیں ہو تو پھر آپ پوچھ سکتی ہے ٹھیک ہے میرا کوشش میں نے پوری کیا کہ صاف صاف جو ہے نا وہ دیکھیں آج چلیے کرنا کیا ہے یہ تاویز جو آپ دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اس تاویز کو آپ نے بنانا ہوگی دیکھو اس کا جو فوٹو ہے نا مطلب جو شکل اور اس کا اپارٹ ٹھیک ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو جائے تھوڑا سا آہ یعنی کہ خراب بھی ہو جائے ٹھیک میرا بھی ڈرائن کو اتنا اچھا نہیں ہے نا ٹھیک ایسی بیکار سا ہے تو بھی چل لائے گی لیکن بھاکی جو اس کا اندر تلسم بغیر جیسے میں لکھی ہے صاف صاف کر کے الگ الگ کر کے جو کہ کسی لائن کو کہیں پہ کسی کو ٹچ نہیں کر رہی ایسی اس کو صاف صاف بنانی ہوگی دیکھنے سے آپ کو معلوم ہو رہی ہے کوئی عام سی تلسم تاویز نہیں ہے ٹھیک ہے ایجپشن ہے یہ پہلے یہ آپ نہ کسی عامل کے پاس پہلے کبھی دیکھی ہوگی نہ یہ کسی کتاب میں ملے گی اور نہ ہی یہ کسی کا ڈائری میں بھی ملے گی ٹھیک ہے کیونکہ میں کہاں سے لے کر کے آئی ہے میں آپ کو بتا دی ہاں آپ اس کا کاپی چھاپ کر کے جو ہے نا وہ لوگ ڈالنا شروع کرتے ہیں الگ بات ہے کیونکہ ابھی میں دیکھی تھی کوئی مجھے بک شیئر کری اس بک کے اندر کون سا وہ میرا جو میں پہلے تاویز کافی سارے میں ڈالی ہوئی تھی عملیات وغیرہ وہ اس کے اندر وہ اس کا جو ہے وہ بک بنا کر کے وہ سیل ہو رہی ہے یعنی کہ اس کے اوپر میرا نمبر بھی ہلکا سا جو ہے نا وہ دارتی بات میں وہ نمبر لائٹ کر کے ڈالتی نا وہ نمبر بھی اس کے پر شو ہو رہی ہے لائٹ لائٹ سا کہ وہ میری ہے تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے مارکٹ میں آجا ہے خیر سے اب اس کے ڈیٹیل کی طرف جاتی کہ بنانا کب ہے کیسے کیا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ اس کو کسی بھی جو ہے پین سے بنا سکتی ہے ٹھیک ہے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کا زافران کا سیاہی سے بناوا اب آپ بولے گی کہ میں جب آپ کو پہلے نقش دکھائی تھی اور میں کسی کو عمل کروا رہی تھی اور میں آپ کو مشورہ دے رہی ہے زافران کا سیاہی کا لیکن وہ جو نقش جو میں بتائی کہ میں کسی کو کروا رہی تھی وہ تو زافران کسی ایسے نہیں بنی تھی تو پھر میں آپ کو کیوں بول لی کہ زافران کسی ایسے بناو سوال اچھی ہے آپ جو میں نقش بنائی تھی جو کہ میں آپ کو بنا کر کے ڈالی تھی وہ میں پین سے بنایتی کیوں وہ اس لیے کہ زافران کسی ایسے جب میں اس کو بنائے گی وہ تو زیارتی باتیں وہ اس کا زافران کے کلم سے اس سے لکھی جاتی تو وہ لائٹ لائٹ سا رائے گی جب وہ لائٹ سا رائے گی تو پھر وہ اس کے اندر کیونکہ بڑی نقش ہے چھوٹی نقش ہوتی ہے نا تا پھر وہ چل لیا ہے یہ بڑی نقش ہے تو تو زافران سے بنانے کے اندر کافی مسئلہ ہو رہی ہوتی ہے میں نے کہا کہ اس کو زافران سے بنانے کے وہ اس کا مادرت پین سے بنانے کے بعد اس کے اوپر سے زافران کا پین خیر دی اٹھیک ہے جا فران کا فی boys pen پین کیا ہوا آمیں تو صرف تاثر چاہیے نا اوپر سے پین 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 کے بعد اس وقت اس کے اندر تاثیر آگیا کام ہوگی اپنا ٹھیک ہے جس کو وہ عمل کروائی تھی اس کا بھی کام ہو گئی تھی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کا بھی ہوگی اچھا یہ جو اس کے اندر میں کلر وغیرہ کریے نا بلیک اور بلو اور ریڈ یہ صرف سمجھانے کے لیے باقی کلر کا کوئی چکر نہیں ہے کسی بھی پین سے بنا لینا یہ ڈائریک زافران کا پین سے بنانا چاہے آپ زافران کا پین سے بنا لینا ٹھیک ہے تاویز جو بنے گی وہ بنے گی اروج ماں میں ٹھیک ہے اروج ماں چاند کا ایک سو چودہ تارک کا ذرمیان اروج ماں ہوتی ہے میں اتنا بار بتاتی ہے لوگ پھر بھی سوال کر رہے ہوتی کہ جی اروج ماں کیا ہوتی ہے اروج ماں میں کسی بھی اچھا دن ٹھیک ہے منگل اور ہفتہ کا دن چھوڑ کر کے باقی کسی بھی دن بنا سکتی ہے چاہے تو منگل اور ہفتہ کا دن بھی بنا سکتی ہے لیکن آپ لوگوں کو ساتھ گانی معلوم ہوتی نا عمل جو کہ کسی بھی دن کی جا سکتی ہے تو کسی بھی دن آپ بنا لینا اچھا ساتھ میں زورہ کا مشتری کا شمس کا کمر کا یہ سارا ساتھ اچھا ساتھ ہوتی ہے اس میں سے کسی بھی ایک ساتھ کے اندر آپ بنا لینا ڈائریکشن کا سوال کرے گی ڈائریکشن کس طرف رہے گی کبھی لیکن طرف مو گر کس کو بنا لینا اس سار کرنی ہوگی یا نہیں کرنی ہوگی مرضی یہ سار کرو نہ کرو باقی جیسا بنی ہے بلکل اس کو ایسی بنانا ساف ستری کر کے تھوڑا بنا لینا میں بھی کوشش کر یہ ساف ستری کر کے آپ کو دیکھا ہے باقی بھائی رائٹنگ میرا کونسا اچھا ہے اچھا یہ نقش جو بنے گی یہ بنے گی دو نقش دو نقش کیوں بنے گی ایک نقش کو جلانی ہوگی اور ایک نقش جو ہے وہ آپ کو اپنا پاس رکھنا ہوگی ٹھیک ہے اب کچھ ڈاکٹر لوگ یہ سوال کرے گی کہ میں تو یہ بول دی کہ جب وہ حاضریک عمل کی جاوسکندر تعویز کوئی بھی آپ کے پاس نہیں ہونی چاہیے بالکل ایسی ہے تعویز کوئی بھی جسم پہ بندی ہوئی نہیں ہونی چاہیے ابھی میں نے اس کا پورا طریقہ بتا ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ جواب میں ابھی دے دی کہ ڈاکٹر لوگ سوال کرے گی اور یہ جو لوگ بول لیوں تھی نا کہ لوے حمزاد باندھ کر کے عمل کرے گی تو حمزاد حاضر ہو جائے گی لوے پر ہی حاضر باندھ کر کے عمل کرے گی تو حاضر ہو جائے گی اوہ بھائی جب حاضری کا عمل کرتی ہے تو جسم کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی بھی تعویز نہیں ہونی چاہیے کوئی سا بھی تعویز نہیں ہونی چاہیے کوئی سا بھی مطلب کوئی سا بھی اگر آپ کے ہاتھ میں دم والا کوئی انگوٹی ہے تو اس کو بھی اتار کر کے رکھ دو حاضری کا عمل میں جس وقت تسخیر کر رہی ہوتی ہے اس وقت اس کے بعد مسئلہ نہیں ہوتی تو یہ دو تعویز آپ نے بنا لینی ہے دو نقوش قبلہ کا طرف مو کر کے اور شائع وغیر کا وہ سارے چیز میں بتا دی حصار وغیرہ مرضی ہے حضر ضرورت کرنا ہو تو کر لینا نہیں کرنا مت کرنا میں تو نہیں کر لی تعویز اب آپ کے پاس تیار ہو چکی ہے اب کرنا یہ ہے اسی دن کرنا چاہتی ہے اسی دن کر لو دوسرے دن کرنا چاہتی ہے دوسرے دن کر لو جس دن کرنا چاہتی ہے اس دن آپ اس کو کر سکتی ہے آپ کے بعد دو تعویز ہے ایک تعویز کو آپ نے پیکٹنا ہے پیک کرنا ہے اس کو چراغ میں لگانا ہے بتی وغیرہ بنا کر کے بٹی میں نقشی ایسے جلاتے ہیں اس کا ویڈو ڈالی گی ہے تو وہ دیکھ لینا آپ کو معلوم ہو جائے گی تو چراغ کے اندر اس کو روی میں تعویز کو روی میں لفٹ کر کے چراغ کے اندر رکھنا ٹھیک ہے بتی بنا لینا بتی سمجھتی ہے بتی بنا کر کے چراغ میں رکھنا اور چراغ کو آپ کو رات کو جلانا ہوگی عشاء کے بعد کسی بھی ٹائم پر چراغ کو جلا سکتی ہے اور جو دوسرا تعویز اس کا اپنے سامنے رکھنا ہے ٹھیک ہے اب آئی بات سمجھ میں سامنے رکھنے کے لیے دوسری بنوائی تھی میں باننے کے لیے نہیں بنوائی تھی دوسری تعویز آپ کو اپنے سامنے رکھنی ہے سامنے رکھنے کے بعد آپ جو اس کا عظیمت ہے اس عظیمت کو پڑھانا شروع کر دینا عظیمت پڑھنے کی بت آرہی ہے چراغ چراغ کو اپنے سامنے رکھنا ہے ٹھیک ہے چاہے تو حصار کر لینا ٹھیک ہے اور کیا کہتی ہے چراغ جو ہے اگر آپ حصار کرے گی تو اس چراغ کو حصار کے باہر رکھنا ہے ٹھیک ہے دائرے والا حصار بلکہ حصار کرے گی نہیں حصار کرنا ہے حصار کر لینا دائرے والا حصار کرنا اور چراغ کو حصار کے باہر رکھنا تھوڑا سا میں ایک چیز کو اور دوبار ریپیٹ کر لیتے گا ویڈیو لمبا ہو رہا لیکن بھائی سمجھانا میرا کام ہے پھر ناکام ہی ہوتا ہے کوئی چیز رہ جاتا ہے کوئی کمی رہ جاتا ہے تو پھر اپنا لمبا ہوتا ٹھیک ہے آپ کا جو کمرہ ہوگا جس کمرے میں آپ عمل کرے گا اس کمرے میں ضروری سامان ٹھیک ہے ضروری سامان کیا یعنی کہ وہ چراغ وہ آئل ہاں آئل میں بتانا آپ کو بھول گئی دیکھا اب یہ بات یاد ہے کہ نا زیتون کا آئل ڈال سکتی ہے چمیلی کا آئل ڈال سکتی ہے یا گلاب کا آئل ڈال سکتی ہے ٹھیک ہے ان تین میں سے کوئی سب یہ کوئی لے لینا جو کہ آپ نے چراہ میں ڈالنی ہوگی ریپیٹ کرنے سے دیکھو یہ بات یاد آگیا کمرے کے اندر آپ کا صرف ضروری سامان ہوگا چراہ ہوگا آئل ہوگا تاویز ہوگا اور ماچس یا لائٹر وغیرہ جو بھی وہ جلانے کے لئے ٹھیک ہے اور اگر بتی رکھ لینا خوشبو کے لئے اور جسم کپڑا وغیرہ سب پاک صاف ہونی چاہیے کمرہ بلکل پاک صاف ہونی چاہیے کمرے میں غیر ضروری سامان کوئی نہیں ہونی چاہیے جو کہ حضری کامل کے شرائط ہوتی ہے بلکل بیس چاہیے ٹھیک ہے غیر ضروری سامان کوئی نہیں ہونی چاہیے اب کمرے میں جانے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اثراف عامر پڑھ لینا ہے ریجال وغیب کو سلام کرنا بھائی ڈسکریٹن میں لنک ہے ٹھیک ہے ضروری ہے وہ ضروری نہیں ہے لیکن کرنا اچھی بات ہے ٹھیک ہے ریجال وغیب کو سلام کرنے کے بعد اثراف عامر پڑھ لیئے اثراف عامر کے ویڈیو کے لنک بھی ڈسکریٹن میں اور اثراف عامر ضروری ہوتی کسی بھی حاضری کے عمل میں اثراف عامر پڑھنے کا بہت بڑا اہمیت ہے ٹھیک ہے کامیابی کا چانس بڑھ جاتی ہے اثراف عامر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنا حسار لگانا ہے دہرے والا دہرے والا حسار لگا کر کے حسار میں بیٹھ جانا اور چراغ کو حسار کے باہر رکھنا اپنے سامنے کے بلا کے طرف مو کر کے بیٹھ جانا اور چراغ کو روشن کر دینا اور اگربتی کو حسار کے اندر رکھ کر کے جلانا ٹھیک ہے دوسری تعویز آپ کے پاس ہے اس تعویز کو اپنا سامنے رکھنا ایک سامنے جل رہی ہے ایک آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے عظیمت دیر یہ عظیمت کو پڑھنا شروع کر دینا سپلیات کا عمل ہے ٹھیک ہے اور یہ عمل تو ایڈپشن ہے گم مسلم لوگ رہتی ہیں لیکن جس ٹائم وقت کی عمل ہے اس وقت جو ہے وہ کیا کہتی ہے وہ مسلم لوگوں کی نہیں تھی یعنی کہ اس وقت مسلم نہیں تھی وہاں پہ اس وقت کی یہ فرانی زمانے کی عمل ہے ٹھیک ہے تو سپلیات کی عمل ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ بولے کہ ایرسکندر کوئی گناہ ہے تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے ایسکندر ٹھیک ہے شرک والا بات جیسے آپ کہتی ہیں نا خیر تھے دوری شریف پڑھنے کا اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ جیسے کم بتائیں سفیلیت کی عمل ہے دوری شریف نہیں ہے بسم اللہ نہیں ہے ڈائریک عمل پڑھنا شروع کرنا جو عمل پڑھنے کی ہے وہ یہ ہے تک توا تفاجن سوجن ہے یہ تک توا تفاجن سوجن یہ عمل پڑھا دی ہے کتنا بار پڑھنی ہے ون زیرو ایٹ ایک سو آٹھ مرتبہ عمل کو پڑھے گی اور آپ کا حاضری لگ جائے گی ٹھیک ہے اگر حاضری نہیں لگتی تو چراغ کی لوگ کے اندر دیکھتے ہوئے پڑھنا ہے آپ کو ویسے یہ عمل ٹھیک ہے یعنی کہ جو چراغ آپ جلائی ہوئے چراغ جل رہی ہے اس میں سے جو آگ جو جل لہی ہے اس کے شولے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کو اس کو پڑھنا ہے اس کے اندر یا اس کے شبیح آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا پہلے سے اس کے بعد یہ حاضر ہو جائے گا اگر حاضر نہیں ہوتا تو تھوڑے دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا تعویز کے اور جلنے کا اس وقت نہیں ہوا تو تھوڑے دیر بعد حاضر ہو جائے گا ایڈ دی انڈ کیا ہے اس کا انڈ یہ ہے کہ تعویز پورا جلنے سے پہلے ختم ہونے سے پہلے یا ختم ہونے تک یہ حاضر ہو جائے گا ٹھیک ہے شروع میں بھی حاضر ہو جاتی ہے بیچ میں بھی ہو جاتی ہے یا تعویز بالکل انڈ کی طرف جل رہی ہوتی ہے تو یہ حاضر ہو جاتی ہے ایک چیز تعویز جلانی ہے اس کا سر والا سائیڈ جو ہے اوپر والا سائیڈ اس طرف سے لگانے شروع کرنا تو جب اس کے اندر رکھنا تو یہ دھیان رکھنا کہ یہ حصہ اوپر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ حاضر ہونے کے بعد اس سے وعدہ وغیرہ لینی ہوگی آپ کو ٹھیک ہے حاضری سے وعدہ کیسے لی جاتی ہے اس کا ویڈیو کلنک ڈسکرپشن میں موجود ہے جو عظیمت میں بھی آپ کو دیئے عظیمت ون سیرو ایٹ مردبہ پڑھنے کے بعد آپ کے سامنے جو تعویز ہے اس کے اندر ایک بار فوق بھی مار دینا اس تعویز کے اوپر فوق پڑھنے کے بعد اس کو لپیٹ کر کے اپنے پاس رکھ لینا ٹیک ہے ویسے تو آپ کے پاس ہی ہے اب جب آپ کا حاضری لگ جائے گا اس سے آپ نے وعدہ لینینا اپنے طاقب کے حساب سے آپ نے اس سے وعدہ لینینا ٹیک ہے اور وعدہ لینے کے بعد جب آپ کا وعدہ ہو جائے جو دوبارہ حاضری کا طریقہ وغیرہ سارا چیز ہو جائے ٹیک ہے اس کے بعد آپ اس کو اجازد دے سکتی ہے دوبارہ حاضری کے لیے جب آپ یا گو جو طریقہ بتائے گی یا عسم پڑھنے کو بتائے گی یا تازہ آپ کو خود بتائے گی یا کوئی دوسرا چیز یا آپ کو بتائے گی یا کوئی نشانی دے گی جب آپ کو اس کو دوبارہ حاضری کرنا ہوگا تو جو تعویز آپ کے پاس بچھی ہے اس کو آپ نے اپنے بازو پر باندھ کر گئے رکھنا ہے اور پھر اس کا حاضری کو بلانا ہے جو یہ طریقہ بتائے گی اس طریقے سے اس کو بلانا ہوگی ٹھیک ہے اور وعدہ وغیرہ لینے کا یہ سارا ہے جتنا بھی چیزیں میں بتائیں ان سارا چیزوں کا ویڈیو کلنگ ڈسکرپشن میں موجود ہے یہ اس کا پورا طریقہ کار ہے ایک ایک چیز جیسے ملی تھی جیسے میں کروائی تھی جیسا حاضری ہوئی تھی جو معاملات ہوئی تھی اس سارا کا سارا چیز آپ کے سامنے میں اٹھا کر کے رکھ دی ایک طریقے سے سمجھ دو یہ سینے کی راز تھی کسی اور کا سینے کی راز تھی جو کہ مجھے ملی اور میں پھر وہاں سے کیونکہ مجھے بھی آگے سے ملی اور پھر میں نے وہاں سے اجازت لے کر کے اب یہ آپ کی خدمت پیش کر دی ہے ٹھیک ہے اور صاف کاپی اگر آپ کو یہاں پہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے نقشہ صاف کاپی آپ کو ملے کا کہاں میرا بلاغ پہ مل جائے گا ٹھیک ہے ایک خاص بات وہ لاسٹ میں یہ کہ حاضری کے عمل جن معینوں میں کی جاتی ہے اس عمل کو اس معینہ کے اندر کرنا اگر نارمل معینہ کے اندر نہیں ہو تو اس معینہ کے اندر کرنا ٹھیک ہے اس بات کا خیال رٹنا معذرت تو جو کرنا چاہتی اس کو کر سکتی ہے آپ تک کے لئے اتنا ہی اسلام علیکم